نئی صبح کی آڈیو کالنگ سروس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کالنگ پیش ہے مرتی ہوئی میڈل کلاس تہذیب کالنگ نگار ہے وسط اللہ خان اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لیبریلی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.nicebar.org لگ بھگ نو دن پہلے ایک چھے سالہ بچی زہرہ شاہ کی بحریہ ٹاؤن پنڈی کے ایک رہائشی اور اہلیہ کے ہاتھوں تشددہ دامیز موت کے سبب الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا میں تھوڑی بہت تشریح انگیز فرپرارٹ ہوئی اور پھر خبری ندی کا پانی اسی بہاو پر بہنے لگا جس رخ بہنا اس کی عادت ہے آپ میں سے شاید بہت سو کو یاد ہوگا کہ گھریلو مشقت میں ملوث بچوں پر بہیمانہ تشدد کی موجودہ سیریز کا سب سے معروف واقعہ لگ بھگ ساڑھے تین برس پہلے اسلام آباد میں سامنے آیا جب ایک دس سالہ بچی طیبہ کو اس کے مطمول مالک اور مالکہ نے مسلسل تشدد کا نشانہ بنایا مالک راجہ خورمالی ایڈیشنل سیشن ججھ تھے انہوں نے ابتدا میں دباؤ اور اثر سامنے آل کرتے ہوئے بچی کے والد سے جبری معافی نامہ بھی حاصل کر لیا مگر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کی مداخلت پر اس کیس کی ٹرائل کورٹ نے اثر نو سامات کی اور ملزم جوڑے کوئی ایک برس قید کی سزا ہو گئی طیبہ کو ایک رفائی اصلاحی ادارے میں قیام و تعلیم کے لئے بھیج دیا گیا طیبہ تشدد کیس سے لے کر اب سے نو دن پہلے تک کہ زہرہ شاہ قتل کیس تک ایسی وارداتیں کم تو خیر کیا ہوتی بس اتنا ہوا کہ ان واقعات کی الیکٹرونک میڈیا میں نسبتا زیادہ تشکیر ہونے لگی اب تو یہ ایک ایس او پی بن گیا ہے کہ ایک ہاتھ دن تک پوٹر فیس بک وغیرہ پر ایسے واقعات کی مضمت ہوتی ہے اور پھر اگلے کسی واقعے تک خاموشی چھا جاتی ہے ماشاءاللہ ایسی عادت ہو گئی ہے کہ جب بھی کسی دور یا قریب والے کے مرنے کی خبر ملتی ہے تو ریسٹ ان پیس لیکھ کر اس کی تدفیم میں خود کو شریک کر لیتے ہیں انسانی حقوق کی پامالی بالخصوص اقلیتی فرد عورت یا بچے پر ظلم کا کوئی واقعہ یا ویڈیو نگاہ سے گزرے تو بس نہایت افسوسناک ویری سیٹ لیکھ کر اپنی آواز بلند کرنے کا فرض نباتے ہوئے ماؤس کلک کر دیتے ہیں سنا ہے سوشل میڈیا سے قبل ایک ضمیر ہوتا تھا جو اکثر سو جاتا تھا اور اسے جگانا پڑتا تھا اب دل کی طرح ضمیر کا بھی بائی پاس عام ہو چلا ہے تیبہ کیس کے بعد امید یہ تھی مجھے یہ جملہ لکھتے ہوئے حسی روکنا پڑ رہی ہے مگر لکھنا بھی ضروری ہے کہ مرکزی اور صوبائی حکومتیں آئین کے آرٹیکل 25 اے کے تحت ہر 6 تا 16 برس کے پاکستانی بچے کے لئے لازمی اور مفت تعلیم کے حق پر عمل درامت کی خاطر اپنے عملی ڈھاچے کو اوپر سے نیچے تک اثر نو استوار کریں گی نیس کم عمری کے مشکت کے خلاف نافذ خوانین کو مزید بہتر کریں گی اور اگر کم عمر گھرے لو منازموں کو سپلائے اور ڈیمانڈ کے مطابق ہلکے پھل کے کام اور بچوں کی دیکھوال وغیرہ سے روکنا انتظامی طور پر مشکل ہے تو بطور متبادل سرکاری مرکز سے تحصیل لیول تک کوئی ریگولارٹی ادارہ بنائیں گی صرف اسی ادارے میں ریجسٹرٹ بچوں کو ہی گھروں میں ایک تحریری معاہدے کے تحت تہہ شدہ کام دیا جا سکے گا اس معاہدے میں کام کاش کے لئے رکھے جانے والے بچے کے معافضے رہن سہن کے بنیادی میار اور کام کے ساتھ ساتھ تعلیم کے حق تحافظ کے لئے بھی قانونی تحافظات شامل کی جائیں گے ادارے کی معاہدے ٹی میں کسی بھی وقت کسی بھی دھر میں ایسے کسی بھی بچے سے ملاقات کر سکیں گی اور ادارے کے پاس اپنے قواعد زوابط پر عمل کرانے کے لئے ضروری اختیارات اور قوت نافذ بھی ہوگی مگر اس ساڑھے تین برس کے عرصے میں ہوا کیا وفاقی سطح پر مشقتی قوانین میں معمولی رد و بدل ہوا جبکہ پنجاب نے جنوری 2019 میں ڈومیسٹک ورکرز ایکٹ منظور کیا جس کے تحت پنڈرہ برس سے کم عمر کے بچوں سے گھریلو مشقت لینے پر پابندی لگا دی گئی مگر ہر نئی واردات ثبوت ہے کہ بچوں کی سلامتی سے متعلق قوانین بھی کم سن بچوں کی طرح لاچار ہیں اب تک کم سن گھریلو منازموں پر تشدد اور موت کے جتنے بھی واقعات سامنے آتے ہیں ان میں ایک افسوس نہ رجان مسلسل دیکھا جا سکتا ہے زیادہ تر واقعات متوسط اور اعلیٰ متوسط گھرانوں میں پیش آ رہے ہیں زیادہ تر واقعات ڈاکٹرو وکلا منیجریل کلاس کارپوریٹ سیکٹر یا معاشرے کی نام نہات پڑی لکھی کریم کے ہاں یا ارد گرد ہو رہے ہیں آپ کو طیبہ کیس میں ملوث ایڈیشنل سیشن جج اور ان کی بظاہر باشعور اہلیہ سے لے کر زہرہ شاہ کیس میں ملوث ایسن صدیقی اور ان کی میڈل گلاس اقدار میں گندی اہلیہ تک اور لہور میں ہائی کورٹ کے ایک سرکردہ وکیل کے خاندان کے ہاتھوں ایک کم سن ملازمہ کو اس طریق سے جلانے کے واقعے سے لے کر کراچی کے عالی متوسط علاقے بہدراباد میں ایک نو عمر ملازم کو معمولی چوری کی شک میں ایک کھمبے سے بان کر پڑھے لکھی پروفیشنل کلاس کی لنچنگ تک ایک تشویشناک پیٹرن دکھائی دے گا یہی میڈل کلاس بظاہر نائنصافیوں پر سب سے زیادہ شور مچاتی ہے اور عملن یہی میڈل کلاس نائنصافیوں کے دھانچے میں ریڑ کی پوشیدہ ہڈی بھی ثابت ہو رہی ہے جو لوگ ہوا میں سب سے زیادہ مکے چلا رہے ہیں ان میں سے ہر دوسرے یا تیسرے کے گھر میں کوئی نہ کوئی کمسن بچہ یا بچی کام کاج میں جھٹے ہوتے ہیں وہ راج کو کس حالت میں سوتے ہیں کیا کھاتے ہیں کیا سہتے ہیں یا تو ان بچوں کو یہاں رکھوانے والا دلال یہ ضرورت من باپ جانتا ہے یا پھر خود یہ بچہ اوشنا یہ ہے کہ چلیے سرکاری پیلے سکولوں کا حال تو ہر اعتبار سے برا ہے مگر مہنگے آلہ تعلیم اداروں میں بچوں کو کس طرح کی بنیادی تہذیب اقدار پڑھائی جاتی ہیں اور ان بچوں کے سرپرست گھروں میں انہیں دوسروں سے اس کے سلوک کے بارے میں کیا سکھا دکھا پڑھا رہے ہیں جب کسی گھر میں ایک چھے سالہ بچی پر والدین کے ہاتھوں بہیمانہ تشدد دیکھنا کسی بھی چار پانچ سال کے برخوردار سے لے کر اٹھارہ سال تک کی لڑکی کے لیے معمول کا منظر بن جائے تو پھر وہ اپنی باقی ماندہ زندگی میں اپنے سے کمزور لوگوں سے کیا سلوک کرے گا یا کیا سلوک کرے گی زہریلی تربیت کا یہ ببول ایک سے اگلی کتنی نسلوں تک بطور ٹروفی منتقل ہوتا چلا جائے گا کیا یہ بھی کبھی مجھ جیسے کسی میڈل کلاسیہ نے سوچا ہے جو صرف کھوکلے خوابوں کے سہارے جہاں مدلنے کا پختہ ارادہ بانتے بانتے مر جاتا ہے اپنے مرتی ہوئے اقدار کے مطافن کفن میں جھانگیے آپ کو تو یہ بات سے زہرہ تک ہر بچے کو پڑھنے والے ہر ہر چانٹے اور ڈنڈے کی زرب کا جواب مل جائے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے